مہترم ناظرین اکرام اور دیگر احباب میری گفتگو ہجرت کے تعلق سے چل رہی تھی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تعلق سے جو ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے تلال بدر علیہ اس وقت یہ گیت گا کر کے مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا تھا اور اس کا خوب چرچہ ہے تو میں نے پچھلے اپیسوڈ میں اس کے تعلق سے بتلایا تھا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے ہجرت کے تعلق سے اسے جو جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر میں نے اس کو باطل قرار دیا تھا اس سے اپیسوڈ میں میں واضح کروں گا کہ آخر یہ گیت جو پڑھا گیا تھا اس طرح کا یہ کب پڑھا گیا تھا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اسے واقعے کے تعلق سے اس گیت کے تعلق سے واقعہ نقل کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے یہ جو سنیت الویدہ کا جو اس کے اندر تذکرہ آیا ہوا ہے جو کی ایک گھاٹی ہے مدینہ کے اندر اور یہ تبوک کے راستے پر پڑتا ہے تبوک سے آتے وقت ہے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ملک شام جب تبوک کی طرف جا رہے تھے اللہ کے رسول نو ہجری میں اور بہت ہی مشہور واقعہ تھا وہاں پر بائیس دن تر بیس دن تر ٹھہر کر کے آئے تھے رومیوں سے ٹکر لینے کے لئے گئے تھے یہ مسلمان تیس ہزار فوج وہاں پر گئی تھی یہ بہت بڑی تعداد تھی نو ہجری میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں کبھی کٹھا نہیں ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیس ہزار کی فوج رومیوں سے ٹکر لینے کے لئے گئی تھی لیکن رومی فوج اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھی لیکن کوئی سامنے نہیں آئے تھا اب واپس آئے تھے تو لوگوں کو پتہ چلا مدینہ والوں کو کہ رومیوں سے ٹکر لے کر آ رہے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور لوگ گئے تھے استقبال کرنے کے لئے اس موقع پر اس طرح کے گیت کو پڑھا گیا تھا اس طرح کے نظم کو پڑھا گیا تھا تو آپ دیکھیں جو ہے ابن قیم نے اس کی توجیح کی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے چنانچہ صاحب بن یزید کہتے ہیں اذکرو انی خرجتو مال غلمانی الہ سنیت الویدہ نتلقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بن یزید کہتے ہیں جو کہ اس وقت چھوٹے تھے کہ میں اب مدینہ کے بچوں کے ساتھ مدینہ سے باہر شہر سے نکل کر کے سنیت الویدہ پر ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پر اللہ کے رسول سے ہم نے ملاقات کی تھی اس وقت ہم جو ہے اس طرح سے گیت پڑھ رہے تھے بہر صورت ہے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ابن قیم نے اس طرف جو اشارہ کیا ہے ممکن ہے یہ گیت اس وقت لوگوں نے پڑھی ہو یعنی اگر اس کو ہم ثابت مان لیتے ہیں کہ یہ گیت مدینہ والوں نے پڑھی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ تبوغ سے جب اللہ کے رسول واپس ہو رہے تھے سنیت الویدہ کے پاس مدینہ کے بچے جا کر کے وہاں پر اللہ کے رسول کا استقبال کیا تھا اس گیت کو پڑھ کر کے ورنہ جو ہجرت کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر گا کر کے اس طرح سے آپ کا استقبال کیا گیا تھا تو یہ بلکل صحیح نہیں ہے سنیت الویدہ پر جا کر کے لوگوں نے استقبال کیا تھا اور وہ غزوِ تبوغ سے واپسی کا موقع تھا نہ کی مکہ سے آنے کا ہجرت کے موقع پر مدینہ میں پہنچنے کا واقعہ ہے بعض علمائے کرام نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انسار کی معصوم بچیاں یہ درج زیل اشار پڑھ رہی تھی اس طرح کا جو ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اردو کی بہت ساری تاریخی کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا رحمت العالمین ہے رحیق المختوم ہے اور دوسری کتاب ہے حبیب محمد ہے لیکن ان لوگوں نے یہ جو سارا واقعہ نقل کیا ہے اس گیت کے تعلق سے چاہے وہ رحمت العالمین ہو قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی یا اس طرح سے دوسری جو کتاب ہے ان سب کو انہوں نے بغیر سنت کے نقل کر دیا ہے دوسری عربی کتابوں سے لے کر کے وہاں پر ان لوگوں نے اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے اللہ میں ابن حجر دیکھے اس تعلق سے لکھتے ہیں انہوں نے جو ہے قیلہ قیلہ کر کے لکھا ہے کہ یہ جو تلال بدر علینا من سنیات الودائی کا واقعہ جو بتایا جاتا ہے یہ گیت پڑھا تھا مدینہ والوں نے تو کہا جاتا ہے یہ گزوے تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول جب واپس ہو رہے تھے اس وقت پڑھا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ جو آپ حجرت کے وقت آئے تھے اس وقت پڑھا تھا تو یہاں پر انہوں نے ضعیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو الفاظِ ضعاف ہیں جن کو قیلہ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے فتح الباری میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے بہرحال جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے بیان کی جاتی ہیں خواہ وہ اردو کی کتابیں ہوں یا عربی کی کتابیں ہوں تاریخ کی کتابیں ہوں یا حدیث کی کتابیں ہوں جہاں بھی یہ روایت آتی ہے اور اس کے اندر مذکور ہے کہ اس گیت کو وہاں کے لوگوں نے پڑھا تھا تو وہ ثابت نہیں ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کی جو سنوات الودا ہے مکہ سے آتے وقت ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا اللہ یہ کتابو کے راستے سے کوئی آئے تب ہی یہ چیز ظاہر ہوگی جس کے اندر تلال بدرو علینا من سنیات الودا کا لفظ آیا ہوا ہے بہرحال خلاص کلام یہی ہے کہ یہ گیت ثابت نہیں ہے گرچہ بہت زیادہ یہ مسور ہے تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ہجری کلنڈر کا آغاز مسلمانوں کے اندر کب ہوا ہجرت کے واقعے سے جوڑ کر کے یہ جو کلنڈر تیار کیا گیا ہے پہلے مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کی یہاں کلنڈر کا رواج نہیں تھا دوسروں کی تاریخ پر بھروسہ کرتے تھے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی ضرورت پڑی کہتے ہیں کہ سترہ ہجری کا واقعہ ہے بعض گورنروں کی طرف سے شکایت آئی کہ بعض مہینوں کا نام خطوط میں رہتا ہے مگر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ مہینہ کس سال کا ہے اس سال کا حالیہ یعنی جاری سال کا یا پھر گجشتہ سال کا بعض نے کہا کہ فارسی اور رومی وہ لوگ تاریخوں کا استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سے تاریخوں کا استعمال کریں یعنی کلنڈر کا استعمال کریں جس کے اندر سال کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ یا یہ دن جو ہے یہ ہفتہ یہ فالان سال کا تو چونکہ ہمیں پتا نہیں رہتا ہم مہینوں کا نام جانتے ہیں ہفتے کا نام اور دن کا نام جانتے ہیں لیکن سال کا پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ سال ظاہر سے بات ہے وہ کسی چیز کی طرف منصوب ہوگا پھر وہاں سے سال شروع ہوگا تو اس کے لئے باقیدہ بتانا پڑے گا کہ کف سے ہم سال کی ابتدا کریں کف سے مانے ہم سال کو ہم کف سے گنیں ہستے عیسیٰ علیہ السلام سے گنیں یا اس سے پہلے ہستے موسیٰ سے گنیں یا اس سے پہلے ہستے ابراہیم کو جوڑا جائے کس چیز کو سال مانا جائے اس پر جو ہے لوگوں کی بحث ہوئی ہستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک میٹنگ کلب کی اس کے اندر مشورہ پایا اور پھر اس وقت یہ کلندر جس کو ہجری کلندر کہا جاتا ہے ہجری کلندر تہے پایا یعنی گویا صحابہ کے ندیگ جو سب سے بڑا واقعہ تھا اسلام کے اندر وہ ہجرت کا واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا واقعہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہو یا اس سے کوئی بھی بڑا واقعہ کسی کو لوگوں نے نہیں سمجھا وہ چاہیں کوئی غزوہ اور لڑائی ہو بدر ہو اہود ہو تبوک ہو ہنین ہو کوئی بھی فتح مکہ ہو بہت سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہست عمر کے زمانے میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے لیکن مسلمانوں کے لئے تو سب سے بڑا واقعہ کر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی وفات ہے ولادت ہے بیست ہے ہجرت ہے یہی سارے واقعات ہیں لیکن جو لوگوں کی نگاہوں میں سب سے اہم واقعہ تھا وہ ہجرت کا واقعہ تھا ہجرت کے واقعے پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہجرت سے مسلمانوں کی تاریخ بدلی ہے مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا کیسے وہ تیرہ سال تک مکہ کے اندر تھے وہ ہر تیرے سے ستائے جا رہے تھے توہید اور شیر سے منع کرنا اور توہید کے طرف دعوت دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے پری پلاننگ کے ساتھ مدینہ کے اندر آئے یہاں پر لوگوں کو تربیت کی گئی دعوت دی گئی کیسے یہاں پر مسلمان منظم ہوئے اور یہاں کے لوگوں سے کیسے معاہدہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک حکومت کی تشکیل ہوئی پھر اس کے بعد مسلمان کیسے یہاں سے آگے بڑھے تو ہجرت کے واقعے کو بہت ہی اہم سمجھا گیا صحابہ اکرام کے نزدیک پھر اسی کو کھلنڈر اور تاریخ بتا دیا گیا کی ہجرت ہی کو مانا جائے گا بنیادی مانا جائے گا ہجرت جو ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ہمارا پہلا سال مانا جائے گا یعنی ہجرت وہی ہمارا پہلا سال ہے تو اس طرح سے اب لیکن جو ہے کون سے مہینے کا آغاز کیا جائے سال کا مہینہ جو ہے کس مہینے سے آغاز ہو بہت سارے مہینے تھے مہارا میں سفارہ ربی الاول ہے ربی ثانی ہے جو عربی مہینے تھے کس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ مانا جائے تو اس پر جو ہے محرم کا مہینہ تے ہوا کی محرم کے مہینے کو لیکن یہ ہوا کہ بھئی جو ہے ہجرت اللہ کے رسول نے ربی الاول کے مہینے میں کی ہے ربی الاول کے مہینے میں اور یہ جو ہے ربی الاول یہ سال کا تیسرا مہینہ پڑتا ہے لیکن یہ محرم کا مہینہ کیوں مانا گیا اس کا کیا جواب ہے ہجرت اللہ کے رسول نے جو شروع کی ہے وہ ربی الاول کی پہلی تاریخ تھی اور بارہ ربی الاول کو اللہ کے رسول مدینہ میں پہنچے ہیں آر دن سفر میں گزرے اور بیچ میں جو ہے وہاں پہ تھے چار دن قبعہ کے اندر تھے تین دن جو ہے وہاں پہ گار سور کے اندر تھے کل بارہ دن میں یعنی بارہ ربی الاول کو آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ ربی الاول کا پورا مہینہ ٹوٹل مہینہ ہے ایک ربی الاول سے لے کر بارہ ربی الاول تک لیکن سروات جو ہے یہ محرم سے کیا گیا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ محرم سے کیوں ابتدا کیا گیا سال کو حالانکہ ہجرت یہ سرو ہوئی ہے ربی الاول کے مہینے میں کہتے ہیں کہ حاجی لوگ جو فارغ ہوتے ہیں زلحجہ میں حج سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا مہینہ آتا ہے وہ محرم کا مہینہ آتا ہے پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آئے پھر اس کے بعد ربی الاول کا مہینہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں ہجرت کا فیصلہ کیا تھا اور اسی مہینے میں آپ نے لوگوں کو اجازت دی تھی بیت اقبا ثانیہ آپ دیکھیں مدینہ والوں سے جو اسی لوگ گئے ہوئے تھے ان سے معاہدہ ہوا کہ آئیں ہمارے یہاں ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے ہم لوگ انتظار میں ہیں تو یہ زلحجہ میں معاہدہ ہوا تھا اور پھر جب زلحجہ ختم ہوا محرم کا مہینہ آیا اس میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ہجرت کرنا اور آپ نے تمام مسلمانوں کو مکہ میں اجازت دے دیا کہ جائیے ہجرت کیجئے تو چونکہ محرم کے مہینے میں آپ نے عزم کیا تھا ارادہ کیا تھا اور آپ نے اجازت بھی دی سارے لوگیں ہجرت کرنا شروع کر دئیے محرم میں لوگوں نے ہجرت کیا سفر میں ہجرت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے حکم الہی کا آپ کو جیسے ہی سفر کا مہینہ ختم ہوا آپ کو بھی اجازت مل گئی اور آپ نے ربیل اول کے مہینے میں ہجرت شروع کر دی تو کہتے ہیں کہ محرم کو اسی لیے پہلا مہینہ قرار دیا گیا کیونکہ ہجرت کی اجازت بھی ملی ہے مسلمانوں کو اور مسلمان ہجرت کر کے آنا شروع ہو گئے ہیں وہ محرم کا مہینہ تھا اسی لیے اسے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا ورنہ ربیل اول میں اللہ کے رسول ہجرت کیے تھے یہ تو صحیح بات ہے تاریخ سے یہی ثابت ہے اور یہ تیسرا مہینہ پڑتا ہے لیکن محرم کا جو پہلا مہینہ قرار دیا گیا سال کا وہ اس وجہ سے ہجرت مسلمانوں نے جو شروع کی ہے وہ محرم کے مہینے سے اور ہجرت کرنا اس وقت مسلمانوں پر واجب ہو گیا تھا ربیل اول کا مہینہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے مہینے میں آئے آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو مکہ میں رہ گئے تھے دھیرے دھیرے وہ لوگ آتے تھے مدینہ کے آس پاس جو دوسرے قبائل تھے وہاں سے لوگ بھی ہجرت کر کے آتے تھے تو ہجرت یہ مسلمانوں پر اس وقت واجب کر دیا گیا تھا کہ لوگ ایک جگہ رہیں مدینہ میں سارے لوگ آ جائیں حتیٰ کی قرآن کے اندر سور نساء کہ آیت نمبر ستانوے اٹھانوے میں پڑی ہے وہاں پر باقعدہ اسی طرح بشارہ ہے جس وقت موت ہوتی فرشتے اس سے پوچھتے بھئی تم ہجرت کر کے کیوں نہیں گئے مدینہ اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور تھے نہیں جا سکتے اللہ کا راستہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے جاؤ ہجرت کر کے نہیں مدینہ کی طرح بشارہ تھا جو لوگ ہجرت کر کے نہیں جائیں گے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا سوائے ان لوگوں کے ان کو یعنی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر طاقت ہے اور نہیں جا رہے ہو تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ دھمکی حضاب کی سوائے ان کمزوروں کے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتوں یا بچے ہوں جو کمزور ہیں نہیں جا سکتے ہیں ہجرت کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے کوئی ہیلہ نہیں ہے کوئی سبیل نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر ان کو معاف ہے ورنہ اگر تو طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر واجب کر دیا گیا تھا یعنی سروع میں ہجرت کرنا باقاعدہ جسے دوسرے واجبات ہیں نماز روزہ حج زکاة ویسے ہجرت بھی واجب تھا ان اللہذین آمنوا وحاجروا یہ سورہ انفال کے اندر ہے ان اللہذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بی اموالیم وانفظیم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصر اولائی کبعظ مولیاء یہاں پر دیکھیں ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دے رہے ہیں انہی انسار تو اس آیت کے اندر انہی دونوں انہی مہاجرین اور انسار کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور جن لوگوں نے ایمان لائے کر کے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو اور ان کی مدد کی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ساتھی ہیں اولائی کبعظ مولیاء وبعظ والذین آمنوا ولم یوہاجروا یہاں پر دیکھیں تیسری کٹیگری بتائی جا رہی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں مدینہ کے اندر نہیں ہیں وہ لوگ باہر ہیں ایمان لائے ہیں لیکن وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ رہے ہیں مَا لَكُمِّن وِلَا يَتْهِمِن شَائِ ان سے آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے دیکھیں مومن تو ایک دوسرے کا دوست ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھی ہوتا ہے ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے لیکن اس آیت کے اندر باقعدہ انکار کیا گیا ہے مَا لَكُمِّن وِلَا يَتْهِمِن شَائِ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کر رہے ہیں ان سے آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے حتی يُحَاجِرُ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر ہجرت کر کے آئیں گے تب ہی ان سے آپ کی دوستی ہو سکتی ہے وَإِنِسْتَنْسَرُوكُمْ فِدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ اِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنِكُمْ بَيْنُمْ عِسَاءَ ہا وہ لوگ اگر کوئی مدد طلب کرتے ہیں تو مدد کر سکتے ہیں مومن ہونے کی وجہ سے مگر اس صورت میں مدد ان کی کبھی نہیں کر سکتے ہیں اگر ایسے قوم کے خلاف وہ مدد چاہتے ہیں جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے یعنی گرچہ وہ کافر قوم ہے اگر کافروں سے کسی کافر قوم سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے ان کے خلاف اگر وہ مدد طلب کر رہے ہیں تو آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں سنانچہ حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے اہل مکہ سے معاہدہ کر لیا معاہدہ پکا ہو گیا سلے پکا ہو گئی اس کے بعد مکہ سے کچھ لوگ آ رہے تھے ابو بصیر کا واقعہ ابو جندل کا واقعہ وہ لوگ آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے مکہ والوں نے اعتراض کیا ہماری سلو ہوئی ہے اور سلہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مکہ سے جو لوگ بھاگ کر کے مدینہ آئیں گے ان کو آپ پناہ نہیں دے سکتے ہیں ان کو آپ لے نہیں سکتے ہیں سنانچہ اللہ رسول نے کہا ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو آپ نے واپس کر دیا آپ نے نہیں لیا اس طرح سے ہجرت نہ کرنے کا اس وقت نقصان تھا کہ اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں آپ کو مسلمانوں سے کسی مدد کی ضرورت ہے لیکن ایسے لوگوں کے خلاف اگر مدد لے رہے ہیں جن سے معاہدہ کر رکھا ہے مسلمانوں نے جسے مکہ والوں سے وقتی طور پر معاہدہ کر لیا تھا دس سال کا معاہدہ اس بیچ میں اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے آتا اور مکہ والے چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے تو مسلمان ان کو نہیں لے سکتے تھے اللہ اگر رسول نے عیسیٰ کیا مدینہ بھاگ کر کے آپ نے واپس کر دیا سوائے عورتوں کے عورتوں کے بارے میں خصوصی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورتیں آتی ہیں ایمال لا کر کے تو ان کو واپس نہیں کرنا تو عورتوں کے علاوہ اگر مرد حضرات ہیں تو ان کو واپس کر دیتے تھے اللہ کے رسول ابو بصیر کا واقعہ مسئول ہے ابو جندل کا واقعہ مسئول ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے واپس کر دیا تو یہ ہجرت اس وقت واجب کر دی گئی تھی کہ جو ایمال لانے کے بعد ہجرت نہیں کر رہے ان سے آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے آپ ان کو پناہ نہیں دے سکتے اگر وہ مدد مانگ رہے ہیں عیسی قوم کی خلاف جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے تو ان کی آپ مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں اس وقت شروع میں جو ہجرت کو واجب کر دیا گیا تھا اس کی وجہ آخر کیا تھی مقصد کیا تھا اسلامی حکومت کے قیام کا تقاضی تھا کہ باقاعدہ ان کی اپنی فوج ہو اور جو نوزائدہ اسلامی ریاست پائی گئی تھی وجود میں آئی تھی اس کی باقاعدہ حفاظت ہو اس کے لئے ضروری تھا کہ تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں ایک جگہ ہو جائیں مدینہ میں آ جائیں تاکہ ان کی ایک متحدہ فوج ہو وہ ایک اتحاد ایک اکائی کی صورت میں ایک ساتھ رہیں تاکہ مزید نئے مسلمان مدینہ کے اندر آئیں ان کی دین کی حفاظت ہو وہ دین کو سیکھیں زیادہ سے زیادہ اور پھر سیکھ کر کے جا کر کے دعوت و تبلیغ باہر اگر کوئی مسلمان ہے ایمان لاتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کو سیکھے جس اسلام کو جس دین کو اس نے قبول کیا ہے اس کو سیکھے اس کے احکامات سیکھے کیا واجبات ہیں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کے بعد اس کو سیکھے آپ اسلام قبول کر کے بیٹھے رہے کیا آپ جانیں گے کیا آپ کو کرنا ہے کیا آپ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ساری چیزیں کون بتائے گا آپ کو تو اس وقت ضروری تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ کے اندر آئیں مدینہ میں اللہ کے رسول تھے نئے نئے احکامات مدینہ میں نازل ہو رہے تھے اللہ کی طرف سے نئے نئے چیزیں وہی ہو رہی تھیں ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول فوراں بتاتے تھے صحابہ کرام اس کو سنتے تھے تو وہاں پر ضرورت تھی کہ جو نئے نئے شریعت بن رہی ہے ابھی تکمیل کے مرحلے کو پہنچ رہی ہے تو مسلمان پر واجب تھا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ میں آئیں اس وقت اسی لئے ہجرت کو واجب کر دیا گیا تھا کہ مسلمان اکٹھا ہو جائیں وہ ایک جگہ رہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مدینہ والوں سے چاہے وہ مشرقین ہوں مدینہ کے یا مدینہ کے یہود ہوں سب لوگوں سے معاہدہ کیا تھا باقاہدہ جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا اسی لئے فتح مکہ کے بعد اس وجود کو ختم کر دیا گیا فتح مکہ جب وہ آٹھ ہجری میں وہ آٹھ ہجری کا واقعہ آئے مکہ جب فتح ہوا تو اس وقت ہجرت کا جو وجوب تھا واجبی جو تصور تھا اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا صرف اس کے بعد دو اسطلعہ دارالکفر اور دارالاسلام کی رہ جاتی ہے سختیوں کی صورت میں جب اسی طرح کی سیچویشن پیدا ہو جائے اور عمل کرنا دین پر مشکل ہو جائے تو اس وقت اب بھی ہجرت آدمی کر سکتا ہے لا ہجرت باد الفتح کا جو الفاظ ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کہ اب جو ہے فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے یعنی واجب نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے تو واجب کا مطلب یہ ہے کہ اب ضروری نہیں ہے اور ضروری جو کہا گیا ہے وہ مدینہ کی طرف جو وجوب ختم ہوا ہے اور کہا گیا لا ہجرت باد الفتح اب کوئی ہجرت نہیں ہے تو وہ مدینہ کی طرف ہے یعنی پہلے یہ تھا کہ مدینہ آنا واجب تھا ہر ایک کا کہیں بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو مدینہ میں آکے رہے اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ اب ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ مدینہ کی طرف ہے ورنہ اب اگر وہ سیچوئیشن پائی جاتی ہے اس طرح سے اس طرح سے حالات بنتے ہیں کہیں پہ تو اب بھی ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف کی جا سکتی ہے وہ ہجرت ابھی بھی پائی جاتی ہے مطلب یہ اب جواز کی شکل ہے سنت ہے جائز ہے آپ کے لئے اگر آپ دین پر عمل کرنا آپ کو دسوار ہو رہا ہے کہیں پہ اور آپ کے لئے وہ ماحول سازگار نہیں ہے تو آپ ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں پر آپ دین پر اچھی طرح سے عمل کر سکیں اور وہ ماحول آپ کے لئے صحیح ہو تو وہ ہجرت ابھی بھی باقی ہے ایسا نہیں ہے کہ معنیت ہو گئی ہے حرام ہو گیا ہجرت ایسا کچھ نہیں ہے بس وہ جو واجب تھا واجب کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہ واجب بھی مدینہ کی طرف مدینہ کی طرف واجب تھا پہلے تو مدینہ کی طرف جو واجب تھا اس کو ختم کیا گیا ہے کہ مکہ سے مدینہ آنا پہلے ضروری تھا اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا اب وہاں بھی دارالسلام میں وہ بھی شامل ہو گیا مکہ بھی شامل ہو گیا بلکہ وہاں پر تو خانے کعبہ تھا اس کو مسلمانوں کو حاصل کرنا بھی ضروری تھا تو مسلمانوں نے جب خانے کعبہ کو حاصل کر لیا مکہ کو فتح کر لیا وہاں پر اللہ کے رسول نے ساری چیزوں کو سسٹم کو وہاں پر صحیح کیا اور مکہ کو اپنے قبضے میں لیا اور اس طرح سے مکہ بھی دارالسلام میں شامل ہو گیا تو اب وہاں سے لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں پر اور مبلگین کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پر کفار مکہ تھے ان کی تبلیغ کی جائے ان کو دعوت دیا جائے چونکہ ایک بار کی سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے پورے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے مدینہ کی طرح سے نہیں تھا کہ مدینہ میں تو بہت سارے لوگ مسلمان ایک ساتھ نہیں ہوئے تھے وہاں پر منافقین تھے مشرقین تھے یہود تھے بہت سارے لوگ پائے جاتے تھے مدینہ کے اندر چار چار کٹیگری کے لوگ پائے جاتے تھے لیکن مکہ میں اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے وہاں برد تھے مخالفت کرنے والے تھے ایک ساتھ سارے لوگ کافر تھے لیکن فتح مکہ کے بعد یک بار کی سارے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں جو مسلمان ہوتے تھے وہ بھاگ کر کے مدینہ آ جاتے تھے وہاں مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف کافر لوگ رہتے تھے لیکن آپ دیکھیں مکہ فتح ہوا اس کے بعد سارے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں کوئی نہیں کافر تھا آپ کسی ایک آدمی کا بھی نام نہیں بتا سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر فتح مکہ کے بعد کوئی کافر رہا ہو کوئی نہیں تھا کافر سارے لوگ مسلمان ہو گئے کچھ لوگ در کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ دے تھے لیکن وہ بھی بعد میں واپس آگئے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا اسلام کے لئے بڑی بڑی کارنامیں انہوں نے انجام دیئے بڑی بڑی خدمات انہوں نے انجام دی تو مکہ والوں کی خصوصیت ہے وہ لوگ اسلام لائے تو جم کے اسلام لائے انہوں نے مخالفت کی تو جم کے مخالفت کی مدینہ میں دیکھیں گے وہاں مختلف کٹیگرے کے لوگ وہاں مشرق بھی ہیں وہاں کافر بھی ہیں وہاں پر بیداتی بھی ہیں وہاں پر یہودی بھی ہیں منافقین بھی ہیں اور مسلمانوں کا بھی گروہ تھا تو وہاں سارے لوگ پائے جاتے تھے وہاں پر بہت بعد میں سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نبی سلم کے آخری دور میں جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو منافق بھی بہت کم رہ گئے تھے لیکن مکہ میں ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے سروع میں جم کے مخالفت کی بعد میں جب ایمان لائے تو اس کے بعد جم کر کے وہ لوگ ایمان لائے تو بہت سارے جنہی خاص طور سے سیہ حضرات نے مکہ والوں کے تعلق سے خاص طور سے بن امیہ کے تعلق سے بہت غلط باتیں منصوب کر رکھی ہیں کہ ان لوگوں نے چھپ کر کے بچاؤ کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا ورنہ وہ اسلام کے خلاف تھے منافقین تھے یعنی خطہ مکہ پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے تعلق سے ترے ترے کی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے اسا کچھ نہیں ہے آپ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے ابو جہل کے جو اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی تھی ابو سفیان جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بدل گئے اور اس کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کیسی خدمت کی آپ جو وحشی بن حرب کو دیکھ لیجئے کیسے ہوا جو ہے مسلمانوں کی خون کے پیاسے تھے لیکن جب اسلام لائے تو وہ کہتے تھے کہ اب مجھے چاہتے ہیں کہ جو میں جس طرح سے خلاف تھا اسلام کے اسی طرح سے میں اسلام کے لیے کوئی کام کر دوں تاکہ وہ سارا ختم ہو جائے حیث خالد بن ولید کو دیکھ لیجئے کیسے وہ لوگ مسلمانوں کی خلاف وہ قیادت کرتے تھے کافروں کی لسکر میں لیکن جیسے اسلام وہ قبول کی اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تلوار ہے تو مخالفت کی ہے مکہ والوں نے جم کے مخالفت کی لیکن حالت کفر میں اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے اسلام کی بھی اسی طرح سے سخت جو ہے خدمات انجام دی ہیں چاہے وہ بنو میہ کے ہوں یا کسی بھی دوسرے خاندانی کے ہوں بنو حاسم کے ہوں بنو تیم کے ہوں بنو عدی کے ہوں سارے لوگوں نے اسلام کے اندر جب انہوں نے داخل وہ لوگ داخل ہوئے تو جم کر کے محنت کی ہے اکرمہ کو آپ دیکھ لیں تو سارے لوگوں نے خدمت کی ہے ان کے خلاف جو لوگ بھکواس کرتے ہیں یہ سارے لوگ دین کے دسمان ہیں اسلام کے دسمان ہیں مسلمانوں کے دسمان ہیں سب سے بڑی بات صحابہ کے دسمان ہیں تو صحابہ کے جو دسمان ہیں وہ لوگ اس طرح کی بغض پھیلاتے ہیں بنو امیہ کے خلاف خاص طور سے یعنی کہ دوسرے صحابہ کو ایک کٹیگری میں رکھتے ہیں اور بنو امیہ کو ایک کٹیگری میں رکھتے ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے ہمیں تاریخ کے اس پننے کو صحیح سے سمجھنا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنا آیت فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں